زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقا انسان من صلصالر کالفخار خلقا انسان من مارج من نار فبی ای آلائی ربکما تکذبان رب المشیقین و رب المغربین فبی ای آلائی ربکما تکذبان مرد بحورین مرد بحورین يلتقیان خوشبان خوشبان بی ای آلائی ربکما تکذبان فبی ای آلائی ربکما تکذبان مرد بحورین مرد بحورین یکھروج منہ من اللؤلؤ والموجان فبئی آلائی ربکما تکذبات وَلَهُ الْجَوَالِ وَمُشَأَتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْنَابِ فبئی آلائی ربکما تکذبات صدق اللہ العظيم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلسلہ اجتماع ذکر و نات تلاوت کلام مجید سے ہوا آغاز ہمارے حافظ احمد رضا بھائی یہ بھی مدینہ کی آرزو اور التجائیں کر رہے ہیں آئیے امیر اہل سنت کے کلام اذنِ تیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو تیبا وہ سفینہ دے دو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی unos رسول اللہ حبیب اللہ شیخ طریقت عمیر اہل سنت ادامب برکات ملے بہت 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 البہ ہوسکی تو خرمبہ دے خسرہ قربان کا اس قرآن انشاء اللہ سے حسن رہا ہے صلو اللہ علیہ وسلم اذن دے با مجھ سے کارے مدینہ دے دو اذن دے با مجھ سے کارے مدینہ دے دو لے چھلے مجھے کو جو چھلے با مجھ سے کارے مدینہ دے دو اقل چھلے مجھے کو جو چھلے با مجھ سے کارے مدینہ دے دو یاد تے با مجھ سے کارے مدینہ دے دو یاد تے با مجھ سے کارے مجھ سے کارے مدینہ دے دو چشم تے رسو سے چکر شاہدے مدینہ دے دو چشم تے رسو سے چکر شاہدے مدینہ دے دو لے چھلے مجھے کو جو چھلے با مجھ سے کارے مدینہ دے دو پھوک دے جو میری خوشیوں کا نشے مل مل آتا پھوک دے جو میری خوشیوں کا نشے مل آتا چکر شاہدے دے چکر شاہدے رسو سے کارے مدینہ دے دو چکر شاہدے mới با مدینہ دے دو چکر شاہدے مدینہ دے جو میری خوشیوں کا نشاہدے مدینہ دے دو پھوک دے چکر شاہدے میں دے دو crochاہ دے دو چکر شاہدے impressive ایک مدینہ دے دو چاری آروں کا تنگے واسی کا دے کا خوشہ شاہا چاری آروں کا تنگے واسی کا دے کا خوشہ شاہا اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو چے چڑے مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو وقت آخر ہے چلی جانا رسول اکر اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو صدقہ شاہا ہے جانا رسول اپنا غم مجھے خوشہ شاہا ہے مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو مجھے خوشہ شاہا ہے مندینہ دے دو مجھے خوشہ تک کہ موسیقی 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 وہ سفینہ دے دو اقل جلے مجھے کو جلے با وہ سفینہ دے دو سبحان اللہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ رحمان ہم بھی مدینے جائیں گے التجائیں کرتے رہنا چاہیے عارضو ہو تو مدینے کی ہو اور جو التجائیں کرتے رہتے ہیں استغاہ سے کرتے رہتے ہیں بارگاہ رسالت میں ان کی حاضریہ بھی ہوتی رہتی ہیں ذہن نصیب کے ایک ایسا سفینہ مل جائے جس میں مرشد بھی ہوں اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں یوں تہبہ کا سفر کیسا لگے گا بہت اچھا لگے گا کاش یہ سعادت ہر ایک کو مل جائے ہم میں سے ایک کلام جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کا ہے سبحان اللہ آپ کے کلام کی کیا بات ہے سو جن کی مشہور تفسیر قرآن ہے تفسیر نعیمی اور جن کی حدیث پاک کی شرح مشکاش شریف وہ بھی بہت معروف ہے بہت مشہور ہے اللہ ان کی تربت پر کڑوڑ رحمتوں کا نزول فرمائے ایک عالم دین کی زمان سے نکلے ہوئی کلمات ان کی تحریر ان کے اشار سبحان اللہ فرماتے ہیں جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرے دل انہی پہ لسار ہے میرے قلب میں ہیں وہ جلوگر کہ مدینہ جن کا دیار ہے اس میں مفتی صاحب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا بھی ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ جلک دکھا کے چلے گئے میرا دل کا چین بھی لے گئے میری روح ساتھ کیوں نہ گئی کہ زندگی بھی اب بار ہے اگر اشار پر توجہ رہے گی تو سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا جھومیں ضرور جھومیے مگر آپ ان اشار پر اگر توجہ کرتے ہوئے جھومییں گے اور غور کریں گے تو آپ کو لطف سرور آئے گا ایک ایک شیر گویا موتی میں پرویا ہوا ہے ضرور سنیے اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں استغازہ بھی کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام ہم سب کو اپنے دربار میں کی حاضری عطا فرمائے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد سلو اللہ تعالی علیہ السلام سلو اللہ تعالی علیہ السلام محمد سلسلے ادعا نبی ادعا سلسلے ادعا محمد اب تو تو مدین محمد سلسلو دکھا اب تو مدین موسیقی 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 میرے قلب میں ہے وہ جلد مدد کہ مردی جل جلد قدرار ہے کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں تو جاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں مرا کرو کیا کرو جہاں نہیں وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو انہی کے نام پر 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 جو جئے تو انہی کے نام پر جو جئے تو انہی نے سارعہ جو جیئے تو انہی کے نام پر جو جیئے تو انہی پہ نظار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل دل انہی پہ نظار ہے جو کروں سے اپنے شہے اپنوں رکھیں مجھے گھر غریب کے گھر قدم جو کروں سے اپنے شہے ہو رکھیں مجھے گھر غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کم یہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم یہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے آتا غے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ہے ترکی عدب ور نہ کنے ہم پہ پیدا ہو میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کم یہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں میرے شاہ کی نہ ہو شان کم یہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کم کے گدا پر ان کا یہ پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم یہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے دم نظر حسال کیرکے نوا کو دکھانا شکر خدا لما دم نظر حسال کیرکے نوا تو دکھانا شکر خدا لما کی قدم پر آپ کے نکلے دوں کی قدم پر آپ کے نکلے دوں مسیسی پہ تار مدار تار غیر کے قدم پر آپ کے نکلے دوں مسیسی پہ تار مدار تار غیر نجل کی اے خدا نکلے دوں عارض عاشق زار کی عبر اے لئے موت کے وقت سر ان کی قدموں میں ہو بھید ہوتی رہے تم نکلتا رہے دمِ نمِ عصالِ کے بینوار تو دکھانا شکِ خدا نُحا کی قدم پر پتا آپ کی نکلِ دنوں مسیسی پیدار مردادا تو دکھانا شکِ خدا نُحا کی قدم پر پتا آپ کی نکلِ دنوں مسیسی پیدار مردادا جنہِ خلق کہتی ہے موسکا میرا دل دل انہی پہنے ساتھ ہے میرے قلب میں ہے وہ جل وقت کے مدینہ جن جن کا دیار ہے شورِ محن نو سن کر میں تجھ تک میں دوان آیا یہ کلام ہم سنیں گے اپنے دل کو جھکائے رکھیے اپنی آرزویں بڑھائے رکھیے اپنے دامن پھیلائے رکھیے کہ نجانے کس کی آمین کے صدقے میں آج ہمارا کام بھی ہو جائے یقین مانئے وہ سن رہے ہیں ہم التجا کریں بس وہ سنتے ہیں اور جھولیاں بھر دیتے ہیں بس التجا ہماری جاری رہنی چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد موسیقی 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 سلسلوں علیہ ربآلی جسے چاند سلسلوں علیہ ربآلی بلا دیا سلسلوں علیہ ربآلی جسے چاہانا بنا دیا 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 جسے چاہانا بنا چاہانا بنا دیا موسیقی 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 رمزان موسیقی 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 کہ آنسوں کے ذریعے اظہار ہو جائے تو کیا بات ہے انشاءاللہ اس کلام کو سنیں گے التجائیہ کلام ہے اس میں بارگاہ رسالت میں معروضات پیش کی جا رہی ہیں نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور سوز و گداس کے ساتھ ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ معروض پیش کرنی ہے پیارے حبیب ہماری یہ عرض قبول فرمالیں اور ہمیں اپنے دیار بلالیں ہمیں مدینہ طیبہ بلالیں سبحان اللہ ہماری عرض قبول ہو جائے انشاءاللہ ہمارا بڑا پار ہوگا جو نبی پاک کے دربار میں جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت پاتا ہے سبحان اللہ تو شفاعت کا مجدہ لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مدینہ کا سفر کرنا ہے اس سے پہلے ہی التجا میں شامل ہونا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ محمد ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے یا اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے بد پل پل بنے ہمارا سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ محمد 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 موسیقی 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 اُتھا اُتھا یا ہی خیلہ خیلہ ہر ہر کھڑی کھی آنا جا 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 پھر پھر منہ بنا میں شخص بنا ہوا میرے آقا بھی شخص بنا ہوا میں ہماری دو ہر ہر کھڑی 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 شخص بنا ہوا پھر 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 بھی شخص بنا ہوا بہت بہت رمضان تبا کی بہا میشش بنانا رواقہ میشش بنانا رواقہ مہمانے دو گھڑی کا آیا یا لو سمسا بتاتا ہو بیزا پہ سب کھڑے ہیں آمانے بیزا پہ سب کھڑے ہیں 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 صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اجتماع ذکر و نات میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں ایک آدمی حضور علیہ السلام پر کتاب میں لکھا ہے کہ درود پاک نہیں پڑتا تھا اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے درود نہ پڑنا درود سے غفلت کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے اللہ ہمیں قصر سے درود پاک پڑنے والا بنایا ہے ایک رات خواب دیکھا اس نے اور خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی عرص کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں فرمایا نہیں عرص کیا پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں ہے حضور فرمایا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں اس شخص نے عرص کیا حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں اور علماء فرمات نے کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء نے سچ کہا مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں جتنا وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں انہیں اس قدر ہی پہچانتا ہوں جب وہ بیدار ہوا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اب روزانہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا وہ درود پڑھتا رہا درود پڑھتا رہا اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم علیہ السلام کا دیدار اسے ہوا اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے آپ نے فرمایا اسے دیکھ کر خواب میں کہ اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور تیری شفاعت بھی کروں گا تو خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کا وظیفہ کرتے ہیں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور جو کسرس سے درود پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں حالانکہ ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں کسرس سے پڑھے گا تو بہت سارے گناہ معاف ہوں گے بہت سارے درجات بلن دوں گے بہت ساری نیکیاں ملیں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور مدینہ کا بلاوہ بھی آئے گا اور خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی درود پاک پڑھیں اس کا اپنا معمول بنائیں اپنی عادت بنا لیں کہ نیند کیسے آئے جب تک میری درود پاک کا عدد جو میں نے مقرر کیا وہ پورا نہ ہو اس سے پہلے سونا نہیں ہے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم درود و سلام سے غفلت نہیں کریں گے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو اے مومنوں لگاؤ تو نعرہ درود کا پہنچاؤ تو حضور کے دربار میں توفہ درود کا تو درود سے غفلت نہیں برتنی درود پڑھتے رہنا ہے کاش ہم درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور ہماری آنکھ کھلے اس سے پہلے ہم مدینہ پہنچ جائیں اور علامہ سخاوی کا یہ قول میں بارہا بیان کرتا رہتا ہوں بہت مشہور محدث ہیں آپ کی کتاب القول البدی قریباً جس صدیوں میں کتابیں جو لکھی جاری ہیں درود پاک پر اس کتاب میں آپ اس کتاب کا حوالہ ضرور پائیں گے اور آپ اپنی کتاب کے اندر جو صدیوں پرانی کتاب لکھی ہوئی اس میں لکھتے ہیں اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ قصرے سے درود پڑھتے ہوں گے تو آج کون قصرے سے درود پڑھتا ہے یہ سب جانتے ہیں آج کون سے چینل پر درود پاک کی یاد دلائی جاتی ہے ہمارے ماحول میں تو بارہا یہ صدا لگائی جاتی ہے سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد قصر سے درود پاک کی ہمارے مدینی ماحول میں ترغیب دلائی جاتی ہے جمعہ کی نماز کے بعد بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ ہمیں بھی پڑھنا نصیب فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آج کچھ نیک عمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے نیکیاں بڑھائیے اور دیکھئے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں دن میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی نوٹ بک میں دوسرے دن کا کام لکھ لیجئے جو سیکنڈ ڈے کا کام اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے کیلنڈر کو بعض لوگ اپنا وال پیپر بناتے ہیں کہ سیکنڈ ڈے کیا کرنا ہے بزنس میٹنگ کرنی ہے لوگوں سے جا کے ملاقات کرنی ہے اپنی ڈیل کرنی ہے لوگوں کو بتانا ہے اپنا مال بیچنا ہے آفیس اتنے بجے جانا ہے فلان کام اتنے بجے کرنا ہے تو دنیا کے لیے ہم پلان کرتے ہیں سارے سال لوگ پلان کرتے رہتے ہیں تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں مگر غور کریں کہ پورے سال کی نیکیوں کا کیا پلان کیا ہم نے پورے سال ہم نے کیا سوچا کہ پچھلا سال غفلت میں گزرا آئندہ آنے والا سال میرا بہتر گزر جائے اس کیلئے کیا پلان ہے تھوڑا غور کیجئے اگر اپنے آپ کو باندھ لیجئے کچھ وظائف میں کچھ نوافل میں کچھ روزوں میں جی ہاں جیسے درود پاک پڑھنا ہے آپ بارہ سو مرتبہ کی نیت کیجئے اتنا نہیں پڑ سکتے تو پانچ سو مرتبہ کی نیت کیجئے یہ بھی نہیں کر سکتے تو تین سو تیرہ کا عدد مقرر کیجئے پھر آپ کو نیند نہ آئے اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کریں کہ سو ہوں گا نہیں جب تک جو عدد مقرر کرلوں گا اس کو پورا نہیں کروں گا اب پلان یہ اے ہوا آپ کا ایک پہلا پلان میں درود و سلام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ درود کی قسرت کریں گے انشاءاللہ اسی طرح میرے میجر بیار سلام بھائیوں کچھ نفلی روزے رکھ لیجئے آئیے میں آپ کو نفلی روزے کا ثواب عرض کرتا ہوں حدیث پاک میں جو ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ اسے دوزخ سے چالیس سال دور فرما دے گا تو یہ ایک نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے فرض کی کیا بات ہوگی حدیث نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا اس کا ثواب تو اسے قیامت کے دن ہی ملے گا سبحان اللہ تو میرے میچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے قرآن پڑھئے قرآن میں برکت بھی ہے قرآن پڑھنے والے پر رحمت نازل ہوتی ہے سکینہ نازل ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں قرآن شفا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے اپنے گلے کی شکایت کی تو میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو ایک اور شخص حاضر ہوا عرص کیا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو کہ اللہ فرماتا وَشِفَاعُ الْحِمَا فِي الصُدُورِ اور دلوں کی صحت تو دلوں کی صحت قرآن کی تلاوت میں ہے بلکہ قرآن پاک تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے میرے آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں بہترین دوا قرآن پاک ہے سبحان اللہ تو قرآن مجید فرقان حمید اس کا پڑھنا شفا ہے اس سے رحمت نازل ہوتی ہے قرآن پاک کی کئی ایک صورتیں میرے پیارے میٹے سنائی بھائیوں اگر ہم پڑھیں لوگ وضائف مانگتے ہیں وہ وضائف اپنی جگہ ہے اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں مگر قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل کے کیا کہنے ہیں یہ تو رب کا کلام ہے فرمایا جو سور فاتحہ سو مرتبہ پڑھے پھر اس کے بعد جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی کریں نا یہ وضائفہ جس کو دعا کی قبولیت کی عرضو ہے وہ یہ وضائفہ پڑھ لیں فرمایا جو سور قحف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور جو والدین کی قبر پر جا کر جمعہ کے دن سور یاسین پڑھتا ہے اس کی فضیلت سنیے فرمایا اس کو سور یاسین کے حروفوں کی تعداد کے برابر اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جو سورت الواقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقع نہیں ہوگا آج قبر کے عذاب سے ہر ایک بچنا چاہتا ہے قبر میں راحت اور چین چاہتا ہے جو قبر میں راحت اور چین چاہتا ہے وہ سور ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں کہ سور ملک کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جب عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو یہ سورت پاؤں کی طرف آ جائے گی دور کرے گی عذاب کو دائیں طرف سے عذاب آئے گا یہ سورت دائیں طرف آئے گی اور عذاب کو دور کرے گی بائیں طرف سے عذاب آئے گا یہ سورت دور کرے گی سر کی طرف سے عذاب آئے گا یہ سور ملک عذاب قبر کو دور کرے گی یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جگڑا کرے گی اور اللہ سے حرص کرے گی کہ اللہ اس سے عذاب دور کر لے اگر تو اس سے عذاب دور نہیں کرتا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دیں سور ملک کی کیسی برکتیں ہیں سور ملک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں اسی طرح جو سور علم نشرا پڑھے اور اپنے مال پر دم کر دے انشاءاللہ اس مال میں خوب برکت ہوگی جو تین مرتبہ سور و تین پڑھ لے اس کے اخلاق اور کردار بہتر ہو جائیں گے اپنے اخلاق اور کردار بہتر منانا چاہتے ہیں سور تین کی تلاوت کیجئے جو جس کے جوڑوں میں درد دیتا ہے وہ سور علق کی تلاوت کرے جو سور قدر صبح و شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا جو سور تکاثر پڑھتا ہے اگر سور تکاثر کو تین سو بار کوئی شخص پڑھ لے تو اس کا قرض جلد از جلد ادا ہو جائے گا اور جو رات میں سور تکاثر پڑھے اسے ایک ہزار آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا اور جو سور عصر پڑھتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِ بہت مختصر سی صورت ہے اس کا سور عصر پڑھنے والے کا غم دور کر دیا جائے گا تو جو غمگین ہو وہ سور عصر کی تلاوت کرتا رہے اور جو مشکل میں بھز جائے وہ سور مععون کی تلاوت کرے اور جو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے جو بے اولاد ہے وہ سور قوسر کی قصر سے تلاوت کرے اور جو سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کرتا ہے وہ جن اور شیعتین اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی قصر سے تلاوت کرنے والا بڑھائیں اسی طرح اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے رہیں سبحان اللہ الغظیم پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ کی قصرت کرتے رہیں اللہ کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو مراج یہ ہے کہ صبح و شام سردی ہو یا گرمی اللہ کا ذکر کرتے رہو تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو ہمواز زمین پہ ہو یا پہاڑوں میں ہو جس جگہ ہو تندرس ہو یا بیمار ہو تم سفر میں ہو یا گھر میں ہو اللہ کی یاد کرتے رہو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے قصرت سے ذکر کرنے والے تھے اللہ ہمیں بھی نصیب کرے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے ماحول چھوڑ کے چلے گئے ارے یہ کیسا سودا کیا آپ نے اتنا اچھا ماحول جو پاپ سنگر کو نادخوان بنا دیتا ہے جو رہزن کو نمازی بنا دیتا ہے جو چور و ڈاکوں کو اس ماحول میں جو آئے وہ مسجد کے مسلح پر کھڑے ہو کر آج وہ امامتیں کروا رہے ہیں جیہاں ایسی داستانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھری پڑی ہیں کئی لوگ اگر آپ ان کی پچھلی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نماز جمعہ بھی نہیں پڑتے تھے اب ایسا عالم ہے کہ وہ اشراق و چاش کی نماز کے پابند بن گئے ہیں تو اس ماحول نے پہت سارے لوگوں کی تقدیریں پلٹ کر رکھ دی ہیں ہم کیوں دور ہیں ہم پہلے آتے تھے اب کیوں نہیں آ رہے آنے کی پابندی کیجئے یاد رکھئے صحبتِ صالح طرح صالح کند ہم مشلی کی مانند ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے ہمیں اچھے ماحول کی ضرورت ہے اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی آج جس معاشنیز میں ہم سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں آج شوشل میڈیا کا دور ہے آج قدم قدم پر گناہ ہے جی ہاں ان چند انگلیوں سے ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے میرے میٹیور پیارے سائے بھائیوں اپنی بھی فکر کیجئے اپنی آنے والی اولاد کی بھی فکر کیجئے آپ کا اچھا ماحول ہوگا آپ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے یقین مانی آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ رحمان اچھے ماحول کی طرف جائے گی اور اگر آپ برے ماحول کی طرف رہے تو یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی برے ماحول کی طرف چلی جائے تو کوشش کیجئے دعوت اسلامی کا یہ سنہرہ ماحول یہ مدنی ماحول آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کیجئے پہلے آتے تھے اب نہیں آرہے پھر پابندی کیجئے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پہلے آتے تھے اب نہیں آرہے اور جو ابھی تک مدنی ماحول میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کوشش کیجئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوں آپ کی مسجد میں درس ہو رہا ہے بارہ مدنی کاموں میں شمولیت اختیار کیجئے انشاءاللہ اچھا ماحول آپ کو اچھا جذبہ بھی پروائیڈ کرے گا اچھی صحبت بھی دے گا انشاءاللہ آپ کا نیکیوں میں دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیہ آخر کلام سیرِ گلشن کون دیکھے دشتِ تیبا چھوڑ کر سوہ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر جو مدینہ جاتے ہیں ان کے جذبات عاشقوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں وہ مدینہ کو ایک لمحہ چھوڑنا نہیں چاہتے وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ موت آ جائے یہ سمان بدل نہ جائے ایسے ہی ایک عاشق برادرِ آلہ حضرت کا یہ کلام ہے آئیے سنتے ہیں سلیہ علیہ محمد پڑی سلیہ علیہ شفیعنا سلیہ علیہ محمد پڑی سلیہ علیہ شفی اینا سلسرِ علی محمد ہم بھی مجمعین جائیں گے آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مجمعین جائیں گے آج نہیں تو کل سگی آبا ہمیں بلائیں گے بولو آبا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی سلسلِ علی محمد شفی اینا سلسلِ علی محمد 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 زلائے کسی کے تر پر جانتے آستانا چھوڑ تر پر کسی تر پر جانتے آستانا چھوڑ سن لو خدا کیا مرسل سے اپنے قطاع کی یہ عرصہ خصوص اور اور پڑ پڑ بینہ بینہ تیسے تر پر جانتے تیرا آستانا آستانا چھوڑ بینہ تیسے تر پر جانتے آستانا چھوڑ تیسے سبی سبی رسول اللہ آستانا آستانا سب سب سے میں آیا ہوں تیر پر اے جا جا نکر لے ٹھوٹے ہوئے دل پر تو پسن کسے دل پر جانتے ہیں آسکتا چھوڑے دل پر دل پر کسوں کے ہامیوں یا بل سوا تیرے کس کو کرا زرد ہے کون سل سے مقدہ لالا کیے کسی اس کے دل پر جانتے ہیں آسکتا چھوڑے دل پر کسی اس کے دل پر جانتے ہیں آسکتا چھوڑے دل پر سوے چھوڑے دل پر جانتے ہیں آسکتا چھوڑے دل پر پر جانتے ہیں آسکتا چھوڑے دل 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 پر ج موسیقی 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 جن کے گھر میں اے اللہ بہنیں اور بیٹیاں رشتوں کے منتظر ہیں نیک اور سہل رشتے عطا فرما الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما اتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ دلوں میں جو تمنا ہیں عارضو اور ارادیں ہیں اے اللہ سب پورے فرما دے جائز مقاسد میں کامیابیاں عطا کر دے سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضریاں عطا کر دے ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت دے دے الہ العالمین گناہوں سے نفرت اور گھن دے دے نیکیوں سے علفت اور پیار دے دے تلاوت کی توفیق دے عبادت کی توفیق دے درود و سلام کی توفیق دے بارہ مدنی کام کی توفیق دے اجتماع کا بابند بنا دے پہلے جو آتے تھے اب نہیں آرہے اجتماع میں مدنی کام نہیں کر رہے اے اللہ ان کو بھی مضبوط کر دے ہمیں بھی اس سے قامت دے دے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ تُس سے ملتجی ہیں اے اللہ نبی پاک کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھر دے ہماری دعائیں قبول کر لے اے اللہ اس مسجد کے خطیب و امام مسجد کی انتظامیاں اور اے اللہ مسجد کے سارے نمازیوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مالفہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علی النبی وعالی صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین یا رحمتی کا یا رحم الرحمین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے